سپیکر بلوجستان اسمبلی عبدالکدوس بزنجو نے اپنا عوضہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستوں سے مشاورت کے بعد اسیفہ جلد گورنر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اسی حوال سے اپڈیٹ جانیں گے رزوان سعید سے رزوان بتائے گا اس حوالے سے آجی بالکل میر عبدالکدوس بزنجو بلوجستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ سے ابھی حالی انتخابات میں منتخب ہوئے اور بلوجستان عوامی پارٹی کے حصے میں آنے والی سپیکرشپ کا جو عوضہ تھا وہ بھی انہیں دیا گیا تاہم اب بلوجستان عوامی پارٹی میں اختلافات جو ہے وہ کھل کر سامنے اس وقت آئے جب سپیکر بلوجستان اسمبلی نے اپنے عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا اور موقف ان کا یہ تھا کہ پارٹی کی معاملات اور حکومتی معاملات میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کافی عرصے تھے خاموشی اختیار کی مگر اس کے باوجود بھی جب روش تبدیل نہ ہوئی تو بلاخر انہوں نے کہنا تھا کہ میں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہنا تھا کہ میں بحثیت ایک گروپ نے اسمبلی اپنے عوام کی خدمت کرتا رہوں گا مگر ایک سپیکرشپ کا عوضہ لے کر ایوان پر اور حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتا آئندہ چند روز میں متوقع ہے کہ سپیکر جو ہے وہ ایک باز آفتہ ایک پیس کانسل کریں گے اور اس میں ہی اپنے مصطافی ہونے کا اعلان کریں گے اور ساتھ ہی اپنا اسطیفہ گورنر بلوستان کو بجوا دیں گے اب اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے ذراعہ ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ مشاورت عمل جاری ہے دوسری جانب بلوستان عوام پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ سپیکر بلوستان کو منایا جاتا کہ جو صوبائی وزیر اطلاع تھے ہیں بلوستان کے ظہور بلے دی ان کی ہمارے صرف جب بات ہوئی ان سے یہ کہنا تھا کہ وہ ہمارے دوست ہیں حکومت کا اہم حصہ ہیں اور جس طرح حکومت میرٹ پر کام کر رہی ہے اس میں میر عبدالقدوس بلوستان کا کافی کنٹیویشن ہے اس حوالے سے ان کے بھی کہنا تھا کہ وہ ہم سے دور جانا بھی چاہیں تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے ظہور بلے دی جو ہے وہ کافی پوزیٹیف نظر آئے اس وقت جب انہوں نے ہم سے بات کر رہا تھا کہ وہ ضرور میر عبدالقدوس بزنجو کو منا لیں گے اب تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے اس لئے یہی سامنے آ رہا ہے جمیر عبدالقدوس بزنجو نالا ہیں اور اب انہوں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لی ہے ارزان آپ ساتھ رئے گا سینئر تجزیہ کار نصیم زہرہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ نصیم زہرہ صاحبہ آپ کے وقت کا ان ہاؤس چینج میں گزشتہ حکومت میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے عبدالقدوس بزنجو کا اور اب پھر سے وہ خفا ہیں حکومت سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے ایک مشاورت نہیں کی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختلافات آگے چل کر کچھ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں انجام کمال صاحب کے لیے جی میرا خیال ہے کہ یہ کچھ لگتا یوں ہے کہ شاید باپ اب اس طریقے سے جڑی ہوئی ایک پارٹی نہ رہے ہم نے یہ جمال صاحب سے ہماری جام صاحب سے جب بات ہوئی تھی چائل 24 کی کچھ ہفتے پہلے اور اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ سنا ہے کہ اندر گرو بندی ہو رہی ہے تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن لگتا یوں ہے یہ دیکھیں یہ این ممکن ہے کہ آگے جا کے جو کیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی ان کو بھی عوضہ چھوڑنا پڑے اور کوئی نیا سسٹم سامنے آئے یعنی کہ نیای کوالیشن بنے ہو سکتا ہے یہ لوگ پی ٹی آئی جوائن کر لیں آپ کو معلوم ہے کہ سکویٹا میں ہم نے دیکھا جیسے الیکشن سے پہلے کتی تیزی سے تبدیلیاں آئیں کس طریقے سے لوگوں نے جوائن کیا چھوڑا کس طریقے سے پی ایم ایل این کا بالکل ہی وہ ختم ہو گئی وہاں سوچو سے تو این ممکن ہے کہ ہم پھر دیکھیں کہ آنے والے جنوں میں ہفتوں میں کچھ اسی طرح سے کوئی نئی صورت بن کے سامنے آئے جو وہاں کی پولیٹکس ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحبہ آپ کے وقت کا رزوان سعید آپ کبھی بہت شکریہ